اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امیر کٹوں افخریت سے ہوں گے آج کس لیکچر کے اندر ہم مزید جو ہے کیم ڈرا کے ریلیٹڈ جو ہمارے پاس چیزیں آ جاتی ہیں جیسے باؤنڈ کیسے بنانا ہے ٹیمپریٹ کیسے چیز کرنے اس کو دیکھیں گے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں لرن کمیسٹی بائی سار شاہد اور مزید ویڈیوز کے لیے جو ہے وہ اپ ڈیٹ رہے ہیں جو ویڈیو دیکھتے ہیں جی جی دیئر سٹوڈنٹس اس لیکچر کے اندر جو ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہم جو ہے مختلف جو ہے سٹرکچرز کیسے ڈرا کر سکتے ہیں اور مختلف ٹول بارز جو ہیں وہ ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں تو اس کے اندر جو ہم نے پریویس لیکچر کے اندر دیکھا تھا کہ مرپس یہ مارکی ٹول ہم نے یوز کرنا سیکھا تھا ہم ریزر کیسے یوز کر سکتے ہیں یا بانڈ کیسے ڈراغ کر سکتے ہیں تو اس کے اندر ہم مزید اس کو آگے لے کے چلتے ہیں سبوز آپ کو جو ہے لانگ شینڈ ڈراغ کرنی ہے ایک طریقہ کا تو یہ ہے کہ آپ ایسے جو ہے ایک بانڈ بنائیں پھر آپ ایسے دوسرا بانڈ ڈراغ کریں آپ اسے جو ہے ایسے لے کے چلیں اس میں آپ کیا ہوگا آپ نے اس کو کیا ہے بنایا ہے اس میں آپ کے پاس جو ہے اس کو سیٹنگ کرنے میں اس کی سیٹنگ کرنے میں آپ کے پاس اچھا خاصا آپ کا کیا لگ سکتا ہے ٹائم لگ سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس ٹوٹل ون ڈو تھری اور فور کاربن ہم نے چین بنائی ہے تو یہ تھوڑا لیندھ ہی جو ہے وہ آپ کے پاس پراسس ہو جاتا ہے تو اس سارے کی بجائے ہمارے پاس جو ہے کیا سیچویشن آتی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم لانگ چین یہاں سے ڈرا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی چین ٹول پہ آپ کلک کریں گے اس میں آپ جیسے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے آپ جتنی درا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں آپ کو بس نمبر لکھا ہوا رہا ہے سیون ایٹ ہو گئے نائن ٹین الیمن ٹول آپ جتنی چین جو ہے وہ درا کرنا چاہیں آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں جی درا کر سکتے ہیں تو مین چیز اس کے اندر ہے کہ آپ کے پاس جو ہے جب آپ نے چین درا کرنی ہے تو ایسی سیچویشن میں آپ کے پاس کیا آ سکتا ہے آپ اس کو اپنی مرضی سے جتنے بھی کاربن کے آپ چین درا کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو یہ اس میں آپ نیسی کا لازمی جو ہے وہ کیا کرنا ہے خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ چین درا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں دوسری جو چیز اس کے اندر آ جاتے ہیں جو ہم جانس اصل میں کرنا چاہ رہے تھے یہ ٹیکس یہ بڑے کام کی چیز ہے آپ کے لئے کوئی بھی چیز آپ لکھنا چاہتے ہیں مثلا نیسی کا نیم لکھنا چاہتے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی جو کمپاؤنڈ آ جاتا ہے مثلا اس کی اگر ہم بات کریں اگر آپ اسے خود نیم لکھنا چاہیں تب ٹھیک ہے در ویسے آپ کو شارٹ کر اس کا بتایا تھا کہ آپ جو ہے اس پر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ جائیں سٹکچر میں کنورٹ سٹکچر ٹو نیم اس کی ویسے شارٹ کی بھی ہے آلٹ کنٹرول اگر آپ پرس کریں گے تب بھی آپ کا پاس نیم آ جائے گا آپ سے کلک کریں یہ دیکھیں انڈیکین آگیا آپ کے پاس ٹھیک ہو گئی تو ایسی سیچویشن میں آپ کے پاس کیا آپ نیم لکھ سکتے ہیں اب اگر آپ خود لکھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے آپ اس کو کاؤنٹ کر کے آپ خود جو ہے آپ اس کا نیم لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس میں آپ کے پاس آپ کونسا فونٹ یوز کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ اسے کلک کرتے ہیں آپ جہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ایریل سٹائل ہے آپ یہاں سے جو بھی ٹائمز نیو رومن لینا چاہیں جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں فونٹ سائز آپ کے پاس اویلیبل ہیں آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں ٹیکس آلائنمنٹ جو ہے وہ آپ سینٹر رکھنا چاہتے ہیں لیفٹ آلائن کرنا چاہتے ہیں رائٹ ہیں جسٹی فائیڈ ہے بولڈ اٹیلکس آپ اسے کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اسے سبسکرپٹ کی فارم میں لکھنا چاہتے ہیں یا سپرسکرپٹ کی فارم میں لکھنا چاہتے ہیں آپ اس چیز کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گئی کلر ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ اگر اس کو جو کوئی بھی اگر اپنی مرضی کا کلر دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کم از کم اس میں یہ ہوگا کہ آپ اپنی مرضی سے یا اکارڈنگ تو سیچویشن آپ جو چیز وہاں پر ڈرا کرنا چاہے آپ کیا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں جی تو ہمارے پاس جو سیچویشن آتی ہے یہ دیکھیں میں نے کم کر دیا تو یہ کیا ہو گیا ڈیکین ہو گیا بیسیکلی ٹین ایٹم ہم چاہتے ہیں اسی کو ڈیل کرتے ہیں لیکن ہر لیور پر اس سے بھی لارجر جو ہمارے پاس ہوتے ہیں سٹک سے ان کو کو ڈیل کیا جاتا ہے تو بارال ٹیکس کی مدد سے آپ کوئی بھی چیز لکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر آپ ڈی کیپٹل کرنا چاہتے ہیں ویسے کچھ آپ کو نہیں کر سکتے یہ سارا ہی موک کار رہا ہے آپ کا ٹیکس پہ جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے پاس یہ آ جائے گا یہاں سے آپ یہاں پہ اس کو رکھ کے کرسر رکھ کے کلک کریں اور کیپٹل ڈی آپ لکھتے ہیں تو آپ کے پاس یہ نیم لکھا جائے گا ٹھیک ہو گئی جی چینجز کا آپ ہمیشہ ایسے اوکے کر دیں گے اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس درمیان میں جو ہے آپ صرف ٹرمینل کاربن شو کرنا چاہتے ہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے سٹکچر کو سلیکٹ کریں اور آپ آ جائیں یہاں پر رائٹ کلک کریں اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر جو ہے آ جائے گا آہ ایٹمز ٹھیک ہے ایٹم میں آئیں گے تو شو ٹرمینل کاربن levels ٹھیک اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے یہ جو terminal karbon ہے ان کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی numbering کرنا چاہتے ہیں ہر ایک carbon کی numbering ہو جائے کوئی پرنسلہ نہیں ہے رائٹ کلک کریں اور آپ اسی item میں آئیں گے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں show item number لکھا ہوا دیئے دیکھیں顆 اگر آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں نہ لکھنا چاہیں تب بھی آپ کے پاس ہے یہ آپ رائٹ کلک کریں گے تو یہ number of options آپ کے پاس آ جائیں گے آپ اس میں جو بھی کرنا چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے جی اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو چیز آ جاتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہاں پر بھی شو کرنا ہے اس کا جو ہے کسی نیکس لیکچر کے اندر میں شاٹ کڑی بتا دوں گا لیکن ابھی آپ اس میں مزید دیکھیں آپ یہاں پر کرنا چاہتے ہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے وہاں پر آئیں جہاں پر آپ نیم لکھنا چاہتے ہیں مثلا آپ جاتے ہیں کہ یہاں پر بھی کاربن آپ کے پاس لکھا ہوا شو ہونا چاہیے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے یہاں سے بانڈ کو سیلیکٹ کریں اور یہ دیکھیں یہاں پر رکھیں گے یہ بانڈ ہے اور یہاں پر جائیں گے تو یہ ایٹم ہے ڈبل کلک کریں تو آپ یہاں پر سی ایچ ٹو لکھ دیں آپ کے پاس یہ ایٹومیٹیک ہے لیٹھی گا اس کے بعد مارکی بانڈ پر کلک کریں گے ایٹومیٹیک ہے سیٹ ہو جائے گا اس کے اندر ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر جو ایٹومیٹن چیز ہے کہ آپ بانڈ ڈبل یا ٹریپل کرنا چاہتے ہیں تو ڈبل تو اس سے بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے سالیڈ بانڈ ہے آپ یہاں پر آئیں یہ بانڈ آپ کا سیلیکٹ ہو گا یاد رکھیں بہت ایٹوم چیز ہوتی ہے یہ ایٹم سیلیکٹ ہو ہے آپ کے پاس اور یہ بانڈ سیلیکٹ ہو گا ہے تو ایٹم پر کلک کریں گے تب آپ کے پاس نیا بانڈ آگے لگ جائے گا ٹھیک ہے اٹیچ ہو جائے گا اور دوسری سیچیشن میں آپ کے پاس کیا پاسیبیلٹی آ سکتی ہے ہاں جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ہم اس کے ایٹم شو کر سکتے ہیں یا ہم اس کے جو ٹرمینل ہمارے پاس کار ہوتے ہیں کاربن جو ہیں ہم ہم کو کیا کر سکتے ہیں شو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس میں مزید جو تھا کہ ہم اس کا نیم لکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ابھی بات کی تھی کہ یہاں پر سٹکچر میں جائیں کنورٹ سٹکچر ٹو نیم آل کنٹرول این آپ اس کی شارٹ کی یوز کر سکتے ہیں تب بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ جو میں مین چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ سنگل سے ڈبل بانڈ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے ڈریکٹلی ڈبل بھی آ سکتا ہے لیکن بہتر ہے پہلے سنگل سے ڈرا کر اس کے بعد جس کو جدر آپ نے کنورٹ کرنا ہو آپ اس سرا کر سکتے ہیں تو سالیڈ بانڈ پہ آئیں اس کو تھوڑا زوم کر لیتے ہیں اب دیکھیں آپ کے پاس یہ یہ ایٹم سیلیکٹ ہو ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے بانڈ سیلیکٹ ہو ہے تو آپ یہاں پہ جیسے کلک کریں گے آپ کے پاس جو ہے یہ بانڈ دیکھیں آپ کے پاس کیا ہو گیا ہے ڈبل ہو گیا ٹھیک ہے وہ یہ اور جو زی اس کے ہمارے پاس آج سو مرض ہوتے ہیں یہ اس کو شو کر رہا ہے ٹھیک ایس میں آپ مزید آپ اس کا ٹرپل بانڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے آپ کو لگ سے سیلیکٹ کرنا پڑے گا اس میں بڑی امپورٹن بات ہے ایک دفعہ ایسا کلک کی ہے بانڈ آپ کے پاس ادھر آ گیا ہے پھر کلک کریں گے آپ کے پاس دوسرے سیٹ پہ چلا گیا ہے پھر کلک کریں آپ یہ سینٹر میں آ گیا ہے اگارڈنگ تو سیچویشن آپ کسی بھی جگہ آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں آپ ٹرپل بانڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے امپورٹن چیز ہے دیکھیں آپ اس میں رائٹ کلک کریں گے آپ کے پاس جو ہے یہ ڈھیر لگا ہوا ہے ٹھیک اس میں آپ نے بٹن پریس کی رکھنا تو چیز شو ہوگی جیسے آپ بٹن چھوڑیں گے مثلا آپ کہیں کہ نہیں ایسے کیا اور آپ بٹن چھوڑ دیتے ہیں پھر یہ در نہیں آئے گا آپ بٹن پریس کی رکھیں گے پھر آپ کے پاس یہ چیز جو ہے جو ہے وہ شو ہو گیا آپ آپ اس میں ڈبل بانڈ جو ہے یہ ٹرپل بانڈ دینا چاہتے ہیں جو بھی ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں ٹرپل بانڈ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹرپل بانڈ لگانا چاہتے ہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ یہاں پہ آئیں ٹرپل بانڈ کو سیلیکٹ کریں اور آگے یہاں پہ ٹرپل بانڈ لگا دیں ٹھیک ہے جی تو اس میں آپ کے پاس جو آپ ڈبل یا ٹرپل اگر آپ اس کو لیس کرنا چاہتے ہیں اگر مسٹیک ہوگئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یا تو کنٹرول زی آپ پریس کر دیں یا پھر آپ کے پاس یہ ریزر ٹول ہے آپ آئیں ایک سائٹ ویسے وہ کلک کریں آپ کے پاس یہ ٹرپل سے ڈبل اور ڈبل سے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے گا سنگل ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے جو نیکس ہمارے پاس یہ چیز آ جاتی ہے یہ ہمارے پاس ہے پینٹ ٹول آ جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی قسم کی جو ہے اس طرح کے لائن وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی ہیلپ سے لگا سکتے ہیں اس میں بھی ہمارے پاس ڈبل اپشنز ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس ہے آپ پوائنٹس کی فارم میں لگا کے پھر آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک اور بارال یہ کمپلیکیٹر سٹکچرز کے اندر اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے نارملی آپ جو سٹکچرز ڈرہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیں اس چیز کے ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک اٹھیک اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو چیز آ جاتی ہے ایروز ایروز میں ہمارے پاس ڈھیر لگا ہوا اس میں بھی آپ ایروز کے طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ بٹن پریس کی رکھیں گے ماؤس بٹن اس کے بعد جو ہے آپ کیا کریں گے اس پر کوئی بھی ایرو جو آپ لگانا چاہتے ہیں آپ اسے سیلٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی مثلا یہ ایرو میں لگانا چاہتا ہوں تو یہ میں نے لگا دیا اب آپ چاہتے ہیں کہ نہیں آپ نے جو ہے اس کو اس فارم میں اس فارم میں یہ فارم میں لانا ہے تب اس کو بھی آ سکتے ہیں یا ڈریکٹلی آپ یہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ صرف اتنا ہی لگے گا اس میں یہ ہوگا کر آپ گوھر کریں دیکھیں میں جب جو کرسر ہے وہ جیسے اس کی اوپر آتی ہے تو دیکھیں مختلف باکسز آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان باکسز سے ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں سے مثلا میں یہ ایرو دیکھ رہے ہیں اب چینج ہو گئے اب یہ اور طرح سے ابھی پلس ہے جیسے اس کی اوپر آیا ہے اور یہ اس کی اوپر آیا کیس ہیڈ کو سیٹ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ ہم اپنی مردی سے جو ایرو ہے ایرو ہیڈ ہے ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں سیٹ کر سکتے ہیں یا جو آپ کے پاس آر ایڈی ٹیمپلیٹ کی فارم میں آویلیبل ہیں آپ ان کو بھی کیا کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اکارڈنگ تو سیچویشن بارال آپ یہ ان چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو چیز آجاتی ہے وہ ہے ہمارے پاس ٹیمپلیٹ ہاتے ہیں اس کے در آج آ جاتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کے پاس جو آپ شیوٹ کی شیوٹ کر رکھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بنی ہے کوئی بھی جو شیوٹ لینا چاہتے ہیں آپ جو ہے co اس کوی اپر ہی بھی اس کو کیلک کریں تو آپ جمعے گفت مرضی بنانا اچھا اس میں بڑی امپورٹن چیز دیکھیں مانی کلک رکھیں یہ کوئی کس direction میں جا رہا ہے کوئی کسی direction میں جا رہا ہے تو اس میں important ہے آپ جس direction میں draw کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں کر سکتے ہیں مثلا میں نے یہ جو ہے above direction میں show کرنا ہے تو ایسے میں click کروں گا یہ اوپر کی طرف چلا گیا ٹھیک ہے یہ ایسے اگر میں اس طرف رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ میں جس بھی direction میں اس کو set کرنا چاہتا ہوں میں اس کو کر سکتا ہوں کوئی اور orbital کی shape draw کرنا چاہتے ہیں یہ میں نے کر لی اچھا اس کو آپ smaller یا larger کرنا چاہتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے پاس جو ہے آپ اسے select کریں اور select کرنے کے بعد جو ہے آپ اسے کیا کر سکتے ہیں ایسے اس کا size increase یا decrease کر سکتے ہیں اس کے بعد جو چیز آ جاتی ہے ہمارے پاس جو next ہمارے پاس tool ہے اس کے اندر وہ ہمارے پاس ہے کہ ہم جو ہے اس میں بھی یہ almost جتنے بھی ہیں نا یاد رکھیں یہ سارے جو آپ کو مل رہے ہیں نا یہ templates میں آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس بنی بنائی چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کو use کر سکتے ہیں جس میں آ جائیں تو آپ کے پاس یہ پھر وہی چیز ہے shapes آ جاتی ہیں different ٹھیک ہے آپ جہاں اس طرح کی shapes show کرنا چاہتے ہیں یا آپ جو ہے angles show کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے اندر directly یہ ساتھ values جو ہیں وہ بھی mention ہے two seventy ہے two eighty ہے two seventy ہے one eighty ہے یا one twenty آپ show کرنا چاہتے ہیں bonds آپ کے پاس آ جاتے ہیں کسی بھی قسم کا bond جو ہے یا کوئی line وغیرہ show کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح solid line کی form میں اس کو show کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے جی اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس آ جاتا ہے نیکس bracket آ جاتی ہے کیا bracket use کرنا چاہتے ہیں تو bracket کے لئے کیا ہے جو bracket آپ لگانا چاہتے ہیں آپ اس کو select کریں اور جہاں جہاں آپ اسے جو ہے apply کرنا چاہتے ہیں وہاں پر پہنچ جائیں مثلا ہم carbon number two سے carbon number five تک لگانا چاہتے ہیں تو two پہ رکھ کے آپ mouse button press کریں گے اور five تک اس کو drag کریں گے جیسی آپ drag کریں گے آپ کے پاس وہاں تک یہ bracket okay کر دیں اب آپ کے پاس یہ bracket جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ ڈیج ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی suppose آپ show کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کے پاس جو ہے number of carbon item کتنے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس two sorry one two three and four آ رہے ہیں تو یہاں اگر bracket کی فارم میں آپ یہاں پر اس کو لکھنا چاہیں تب بھی اس کے اندر کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ item میں جائے کہ اس کی numbering ہٹا دینا item number یہ اب دیکھیں اب یہاں پہ آپ number لکھنا چاہتے ہیں آسان درین طریقہ ہے لمبے روڈے چکر میں جانے سے پہلے آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے جو ہیں four ہیں یہاں پہ ہیں text میں آپ کیا لکھتے ہیں four لکھتے ہیں جی ٹھیک ہے اور اس کے structure کو آپ کیا کر سکتے ہیں آسانی سے اس کے according جو ہے وہ set کر سکتے ہیں لے دیا گیا structure آپ کے پاس اور آپ نے اس کو کہیں بھی جائے گا پھر copy paste کرنے کوئی مشکل بات نہیں control a پریس کریں یا اس طرح آپ اس کو select کر لیں یہ سارا select ہو گئے select کرنے کے بعد right click کریں یہ copy کا option ہے یا control c کی command use کریں جہاں آپ paste کرنا چاہتے ہیں مثلا یہ ہے تو یہاں پر آکے یا تو paste پہ click کر دیں ٹھیک ہے یا پھر آپ کیا کر سکتے ہیں control v اس کی جو shot کی ہوتی ہے paste کرنے کی وہ آپ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس یہ structure جو ہے یہاں پر آ چکا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ اس میں جو important چیز ہے جب بھی آپ اس میں editing کرنا چاہیں گے آپ یہیں پر اس کو double click کریں گے یہ directly آپ کے پاس camera open ہو جائے گا اور آپ اس میں جو ہے وہ structure کو setting structure کی setting جو ہے وہ کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس جو ہے آپ اس reaction کے اندر arrows جو ہے sorry plus minus لگانا چاہتے ہیں ہیں یا آپ loan pair show کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو کی ہے chemical symbol tools آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس پہ آپ اسے press کیے رکھیں گے mouse button کو تو آپ کے پاس گیا ہے جی یہ plus کا آگیا ایسا ٹھیک ہے جی plus circle کے اندر آگیا minus circle کے اندر ہے plus minus ہے dot آپ کے پاس ہے اور plus ہے dot minus کے ساتھ ہے loan pairs ہیں آپ کے پاس single آپ show کرنا چاہتے ہیں آپ جو ہے کوئی بھی اس میں بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ پہلے سے جو آپ کے پاس item ہوگا اس کے اوپر آپ جا کے اس کو کیا کریں کاربن جو ہے اس پہ suppose ہم show کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ اس کے لگا دیئے ٹھیک ہے ہم اندروجن پہ suppose show کرنا چاہتے ہیں ہم نے لگا دیئے وہ آپ پہ depend کرتا ہے آپ کے structure کی requirement کیا ہے جو جو چیز آپ draw کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہوگئے جی اس میں بڑی important چیز جو ہے وہ یہ ہے مثلا کاربن ہمارے پاس جو ہے وہ four bond بناتا ہے اگر ہم more than four suppose جو ہے suppose show کرتے ہیں more than four ہمارے پاس آجاتے ہیں تو ایسی situation میں ہمارے پاس کیا ہوگا ہاں جی تو ایسی situation میں ہمارے پاس کیا possibility آسکتی ہے یہ ہے میں نے لگا دیا ادھر یہ لگا دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ آپ کو box نظر آ رہا ہے یہ basically box show کر رہا ہے کہ یہاں پہ error ہے ٹھیک ہے تو ایسی situation میں آپ کے پاس carbon five bond تو بنا ہی نہیں سکتا carbon تو four bond بنا سکتا ہے اگر آپ اس میں سے one less کر دیں گے آپ کے پاس یہ دیکھیں اب وہ جو red box تھا وہ نہیں یہ اصل میں basically ہوتا ہے کہ آپ کے پاس technical issue آ رہا ہے کہ bond possible بھی ہے یا نہیں ہے تو یہ چیز بھی اس کے اندر جو ہے وہ show ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گئے جی تو اس کے بعد ہمارے پاس جو چیز آ جاتی ہے bracket ہو گئی plus minus ہو گئے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے query tool ہے ٹھیک ہے کہ آپ کوئی بھی جو ہے structure اس طرح کا draw کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کیا ہے جی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو next آ جاتا ہے یہ table آپ draw کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کا اور اس میں یاد رکھیں آپ کے پاس دونوں options موجود ہیں آپ number of column اور number of error جو ہیں وہ set بھی کر سکتے ہیں یا تو ایسی آپ کے پاس ہوگا یا آپ اپنی مرضی کا مثلا four by six draw کرنا چاہتا ہوں میں okay کروں گا تو میرے پاس جو ہے یہ دیکھیں اتنوں کا آگے ٹھیک ہو گئے اتنے column ہے اور اتنی rows ہیں automatically وہ چیز وہاں پر جو ہے وہ show ہو جائے گی اس کے بعد جو چیز آ جاتی ہے مسئلہ نیسی کو میں دوبارہ سے دکھاتا چلوں اگر تو اس پہ click کر کے آپ ایسے کریں گے پھر تو یہ چاری آئیں گے ویسے کی جگہ پہ click کریں گے پھر آپ کے پاس ہے کہ آپ کے پاس four columns ہیں اور six rows ہیں suppose تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس آگئے ٹھیک ہے جتنی آپ کے requirement ہے اتنا آپ column جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو چیز اسی کے اندر جو دوسری چیز ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے chromatogram اگر آپ chromatogram بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس کیا situation آ سکتی ہے ہم chromatogram بناتے ہیں یہ ہمارے پاس آپ اس کے اندر جو ہے کتنے جو ہیں وہ lines show کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس میں آپ کے پاس جب یہ آگئے آپ اس main line کو move کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں آپ اپنے sports کو move کرنا چاہتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس اس کی rf value کے hesap سے یہ چیز آتی جائے گی کہ یہ کتنے rf value اس کی ہو چکی ہے آپ اپنا east line کو set کرنا چاہتے ہیں column front کو set کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں اور ویسے بھی overall اگر اس کو increase کرنا چاہتے ہیں اجزے آپ select کریں آپ structure کو کیا کر سکتے ہیں smaller یا larger کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گئی اس کے بعد بات کریں تو ہمارے پاس جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بانڈ ہے وہ ڈیش بانڈ شو ہو تو ڈیش بانڈ کو کلک کریں بانڈ پہ جا کے کلک کر دیں آپ کے پاس وہ بانڈ ڈیش بانڈ بن جائے گا آپ اس کو جو ہے ہیش بانڈ کی فارم میں شو کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو ہیش ویجی یا سالیڈ فارم میں شو کرنا چاہتے ہیں بولڈ ہے آپ کے پاس ویج بانڈ کی فارم میں شو کرنا چاہتے ہیں ہالو ویج بانڈ کے آپ اس پہ کلک کریں وہ آپ کے پاس بانڈ جو اس کو آپ شو کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ایک مرتبہ یہ اس ڈائریکشن میں چلا گیا ہے پھر اس پہ کلک کریں یہ اس ڈائریکشن میں چلا جائے گا اور آپ کے پاس ڈائریکشن کی اپرچنیٹی ہے کہ آپ یہ نہیں پریشان ہو جانا کہ ڈائریکشن جو ہے وہ آئے گی کہاں سے ٹھیک ہو گئے جی تو آج کی لیکچر کے لیتنا کافی ہے میں دوبارہ سے بتاتا چلوں ٹیکس آپ سکتے ہیں بانڈ ڈبل یہاں سے لگا سکتے ہیں ہیش بانڈ لگا سکتے ہیں پین ٹولی ایوز کرتے ہیں ہے gefähr ہیروں اینا سے آپ کے پاس نمبر یا لگا سکتے ہیں tema 2007 آپ کے پاس بنے będziemy Holiday Partners آجاتے ہیں آپ جان سے لگا سکتے ہیں بریکٹ وغیرہ لگانے آپ جان سے لگا سکتے ہیں پلس منس یا personagem پرسئے کرنے آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں اور ٹیبل یا آپ کرومیٹ وگرام لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں جو ہے آپ کو بات کی سمجھ جائی ہوگی مزید جو باقی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر دیکھیں گے اور اس کو مزید ایک یا دو لیکچر کے اندر وائنڈ اپ کریں گے پھر ساتھ میں کچھ شارٹ کٹس جو ہے جب ہم سٹرکچر بناتے ہیں میں آپ کو پوری ایک اسائنمنٹ جو ہے وہ بنا کے دکھاؤں گا کہ جب ہم سٹرکچر ڈرا کر رہے ہوتے ہیں نا تب چیزیں کی ہم کیسے سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے اس معاملے ماننے ہے کہ یہ سارا دماغ کا کھیل ہے چیزیں آپ کے سامنے یہی ہیں یہی انٹرفیس ہے جس کے اندر سے ہم نے چیزیں خود فائنڈ اٹ کرنی ہوتی ہیں اور آپ نے مرضی کا جو سٹرکچر ہمارے پاس جو ہوتا ہے ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں ایزی لی ڈرا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ